وزیراعظم چین چلے گئے پیسے مانگنا ہے وزیراعظم شباز شریف صاحب اپنے لاو لشکر کے ساتھ چین کے دو روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے ہیں میرے سر کے سارے بال نگل سکتے ہیں کہ عزت کن کن چیزوں سے کم ہوتی ہے گویا وزیراعظم شباز شریف صاحب کا خیر مقدم کرنے کے لیے کوئی وزیر یا مشیر موجود نہیں تھا اچھے اس سے پہلے سعودی عرب کے دورے میں بھی آپ کو یاد ہوگا شباز شریف صاحب کا استقبال کسی مرکزی وزیر نے نہیں کیا تھا وزیراعظم آفیس کے جو آفیشل ایکاونٹ ہے اس سے جو گوانر ریاض ہیں ان کی جانب سے استقبال کی اطلاع دی گئی تھی جبکہ وزیراعظم کو گوانر نے نہیں بلکہ ڈیپٹی گوانر ریاض نے ائرپورٹ پر ریسیف کیا تھا جگ ہسائی ہے سعودی عرب میں بھی وزیراعی نہیں ہوئی چین میں بھی ایسی صورتحال کا سامنا ہوا انٹرنیشنل وزیٹس ہیں میں اس کو کسی کھاتے میں نہیں گنتا جب ملک کی حالت یہ ہے ایک طرف سہلاب سے ستیہ ناس ہو چکا پورے ملک کا اس کے بعد آپ کی معیشت ڈوب رہی تھی اس کے بعد لانگ مارچ ہو رہا ہے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا اور ملک کا وزیراعظم اپنے کونوائے کے ساتھ باہر ہے یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ میں نہیں مانتا میں نہیں دیکھوں گا میں نہیں سن رہا ان کی یہ حالت ہے اب باقی وہاں ریسیو کریں نہ کریں یہ تو ریسپیکٹ ہوتی ہے یہ ریسپیکٹ ہوتی ہے آپ کے سٹیٹ انڈیویوز کی جو کہ اتنی بڑی پوزیشن پر بیٹھے ہوتے ہیں اگر ان کو گورنر نہیں ریسیو کرنے آیا یا وہاں کا جو مین پرسن ہے وہ ریسیو کرنے نہیں آیا دیگنیٹری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ویسے لیک اوٹرس ہے جس ملک کے وزیراعظم اور ان کے سرکار کے اوپر وولڈ بینک اور ایمف یہ کہہ دے کہ یہ بڑے ریلایابل قسم کے گورنن میں نہیں ہے اور ہم ان کو یہ اتنی فیصلیٹیز نہیں دے سکتے تو بات کیا رہ گئی پیش ہے وولڈ بینک ہی میں بات کر رہا ہوں انٹرسور بیگن مدیل کر دیا آپ کے اس گورنن کو بات ہی ختم ہو گئی وزیراعظم چین چلے گئے پیسے مانگنے اور ایمف نے نیا پریشن ڈال دیا ہمارے اوپر کہ بھائی یہ تم لوگ جو ہے وہ سبسیڈیز نہیں دے سکتے اور اس بیچ میں اگر آپ کو یاد ہوگے دی جی آئی سائی نے پریس کانفرنس کر دی اور فوج نے اپنے آپ کو بالکل دسٹنس پہ کر لیا ہے عمران خان سے اور یہی شاید وجہ ہے کہ آج روپیہ پھر اوپر جا رہا ہے سٹاک مارکٹ توڑی اوپر گئی ہے کچھ پوائنٹ گئی ہے لیکن عمران خان سڑکوں میں لیکن حالات بہتر ہو رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان سے پیچھے اٹھنا is a part of the stability in the country آپ کو کیا سنیریو نظر آ رہے ہیں چیما صاحب اس وقت جو خطرناک سنیریو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ساہر باسی صاحب کی ایک انہوں نے اگلی دن آٹیکل لکھا ہے جو اس میں خطرناک مرجن صاحب نے آئی ہے کہ اس وقت عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان ورسز پی ڈی ایم نہیں ہے اس وقت اس وقت عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ یہ بڑا خطرناک سنیریو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بطن عزیز کے ساتھ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے اب میں جو لانگ مارچ کے بارے میں بات کروں گا یہ لانگ مارچ نہیں ہے ایونگ واک ہے کیونکہ یہ روزانہ تین چار گھنٹے خان صاحب تین چار گھنٹے آ کے واک کرتے ہیں اور وہی پرانا بیانیاں جو تقریباً سات آٹھ سال سے پرانی کیس ایٹ اس کو آن کرتے ہیں دو چار گھلیاں اسٹیبلشمنٹ کو وہی چور چور ڈاکو کرتے ہیں بریانی کھاتے ہیں کھت سر جاتے ہیں یہ ایونگ واک ہے اب ایونگ واک کے بارے میں جو میرا آج خیال ہے وہ میں جو کہوں گا پاکستان میں ہمیشہ ہر چیز پر زیادتی ہوتی ہے بالخصوص دو قانون جو ہیں اب یہ میں آپ کی یاد دلانا چاہوں گا